اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِالْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ظاہر نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ تاریخ میں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نراوی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدالت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبلم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زنزئی وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَا هُوَ بِالْحَقْتِ نَدَلْ وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزْهِرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا وَقُرْآنًا فَرَقْنَا هُوَ اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نہیں ٹکلے ٹکلے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَهُوَا لَنَّاسِ الْعَبُقْسِن تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر نہیں ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں سابقہ رسولوں کی حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت لکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلَا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْلَا تُوْمِنُو اے نبی کہہ دیجئے تم اس بل ایمان لاؤ خانہ لاؤ اِنَّا لَزِيلَا عُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ یقیناً وہ لوگ کی نے اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یَخِرُّونَ لِلَسْقَانِ سُجَّدَا تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں اس وقت جب تک کہ جو کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی خضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے اُبرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَدُ رَبِّنَا عَلَى مَفْعُولَ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتابِ استثناء جو ہے الیٹرانومی اس کا باپ جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسمائیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستاق آگیا یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور ان کے اندر خشو اور خضور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے